اندفر جدا ہوگی ہے جی بڑے تیارے مقصود انداز سے مسجد نبی کے اندر اور ہم لوگ یہ جنت الوقی آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے ویو دیکھ سکتے ہیں کتنا چارا سر اب موسم بن گئے لیں جی اب میں آپ کو زیارہ کرتا ہوں مسجد نبی کی آرام اچھا جی اس ٹائم ہم لوگ جس مقام پہ آ چکے ہیں زیارہ کے لیے مقام اہد ہے یہاں بیٹل آف ہوئی تھی جنگ اہد ہوئی تھی جناب ہم ہائی وے پہ آ گئے ہیں یہاں سے اب جدہ رہ گیا ہے 318 کلومیٹر جی اس سلام علیکم ویلکم بیکٹو زندگی بیجہ پر سے جل امید جی آپ ٹھیک ٹھاکوں کے سے طبیعت نزاد ہے ٹھاکوں کے سر اب جل جلی میں مجھے کا ٹائم دکھا ہے جا رہا ہاتھ ہے ہم آپ کو ٹھانک سکھوں کے واپس آئے تھے اور آگا سوئے ہیں اور بعد سوئے ہی گئے ہیں تو اب جل جلی پونستے ہیں اور آپ کو بھی آگے زیارت کرتے ہیں نیچے پہنچ آئیں دیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ جتے ہیں اور مذہب پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم بھی گاڑی بارک اتر ہی حرم میں کریں گے اور بارکر کے ساتھ ہی نیچے اوپر چلے جائیں گے اوپر ہی ساتھ ہی حرم آ جائے گے تو پہنچتے ہیں جل 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 دی اور آپ کو بھی ساتھ نماز کے بعد ہی آپ سے رابطہ پھر الحمدللہ سے آپ بھی زیارت کریں اللہ حمد صلی اللہ محمد 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 ابھی نماز کا ٹائم بلکل 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 ہمارے کوئی دس سیکمنٹ کا فرک رہے گے اس وجہ سے سارے جتنی عوام ہے وہ دوڑ میں لگی ہے حرم کے اندر جگہ بنانے کے لئے ہم بھی اسی مشن میں اندر جا رہے ہیں ابھی جلدی جلدی بلکل سٹارٹ کرنے کا یہی مطلب تھا کہ ٹائم سے ہم لوگ مسجد نبی پہنچیں اور حرم کے اندر جا کے نماز ادا کریں ابھی یہ سارے لوگ اسی جکر میں دوڑتے چلے آ رہے ہیں کہ لیڑ صوریر نہ ہو جائے جب ہم لوگ پہنچ رہے ہیں اندر تو انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر آرام سے تفصیلن بیٹھ کے باتیں کیتے ہیں آپ سے بڑے تیارے مقصود انداز سے مسجد نبی کے اندر اب یہ جو ایریا نا جی یہ لیڈیز کیلئے خالی کرائے جا رہا ہے اور یہ دیکھیں پردے کا ساتھ اتمام کیا جا رہا ہے یہ سارا ایریا جو ہے یہ لیڈیز کو دیا جاتا ہے اب تردیف حجر نماز اور اب ہم لوگ یہ حرم سے بہر نکل رہے ہیں نماز پڑھ یہ کہ اب یہ مقصود ایریا جو ہیں یہ دیریا جاتے ہیں لیڈیز کو تو باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ایزی لی بیٹھ جائیں پھر انشاءاللہ وہاں آپ کو میں باہر سے پورا آرام سے مسجد نبی کی بیٹھ کرتے ہیں حمداللہ جو خجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حمد باہر آ چکے ہیں اور آپ باہر کے انوائرمنٹ دیکھ سکتے ہیں جیسے لوگ کھڑے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی یہ والا جو ہے یہ والا پارٹ یہ بچھتنیاں لگ رہی ہیں یہ ساری ایسے اوپن ہو جاتے ہیں یہاں اندر یہاں رسول پاکی قبر مبارک اور یہ اندر میں آیا ہے کیمرز نوٹ آلاؤڈ ہو گئے ہیں جس کے اندر سے میں آپ کو زیارت نہیں کرا پا رہا تو باہر سے ہی ہے اور بالکل سامنے ہی ہے آپ کے وہ جو آپ کو گریلز نظر آ رہی ہیں وہ جنت البکیہ کی نظر آ رہی ہیں ادر سے ہو کے دعا کر کے تو پھر آگے چلتے ہیں آپ صحت کے لیے بھی دعا گو ہوں آپ بھی زیارت کریں اور جو جو آپ کے دل کی خواہشات ہیں دعائیں ہیں وہ مانگیں نماز کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بہتنے عوام زیادہ نکل گئی ہے اب یہاں سے ہم نے مسجد نبی سے بہتتے ہوئے وہاں نماز ادا کی ہے اب یہاں سے ہم لوگ جنت البکیہ میں زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ساری جتنے آپ لوگ زیارت میں یہ نماز پاڑھ کے ادھر یہ زیارت کو جل پڑھیں عمر آیا ہوئے کافی رشت ہی ہے ماشاءاللہ اور یہ اوپر سے کتنا پیارا سا ڈیو آ رہے ہیں اب یہ چھتریہ کھل نہیں ہے پھر وہ ویل کھول آسمان میں چھاؤں چھاؤں آ جا یہ مین انٹرنس آگی جی جنت البکیہ کی یہاں سے سارے زیارتین اندر جاتے ہیں زیارت کر کے باہر وہ سامنے دیکھیں جی اور ہم لوگ یہ جنت البکیہ آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے ویو دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا سا رب موسم بن گئے اور یہ وہ اوپر شب ہوتے ہوئے کرتے ہوئے موزرتے ہیں گے یہ سارا جنت البکیہ کا قبرستان ہے یہ قبرستان جنت البکیہ یہاں سے آپ کو پورا ویو نظر آ سکتے ہیں سامنے مسجد نبی اور یہ سارا قبرستان جو ہے جنت البکیہ کے لابتہ ہے اس کی وہ بانڈری ہے آپ کو نظر آ رہی ہوئی اور صبح کا جو ویو ہوتے ہیں وہ بھی معاشر نے یہاں سے بہت پیارا آ رہا ہوتے ہیں ابھی تک کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں یہ والی یہ سارا جنت البکیہ کا قبرستان ہے اب وہاں سے انٹر ہونا ہے انٹر ہونے کے بعد آپ نے ایسے چلتے ہوئے ہونا ہے جہاں جہاں کو لوگ نظر آ رہے ہیں وہاں چلتے ہوئے آئیں اور یہاں سے چلتے ہوئے دوسرے گیٹ سے آپ کی ایگزٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی ابھی تک تو موسم اور حواظ رکھنے لیٹھنے لیچاری ہے یہ دیکھیں یہ جنب سے پرکیہ کے پڑے دوسرے آپ کو نظر آتے ہیں ہینار اب جو ہے ہم لوگ یہاں سے اس گیٹ سے ایکزٹ ہو رہے ہیں اور اس گیٹ سے بہر آتے ہی آپ کو جیسے میں لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ یہاں پر یہ جو چھتریاں کھلنے کا ہے ٹائم وہ کھولنے والا ہے ہو چکا ہے بلکہ اب آگے دھوپ آجے گی وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ساری تقریباً اوپن ہو جاتی ہیں اور اب اس سائیڈ سے جو ہے اوپن ہونا شروع ہو جائیں گی یہ دیکھیں لیں جی اب میں آپ کو زیارہ کرتا مسجد نبی کی آرام سکون سے آپ دیکھیں اور یہ دیکھیں ہاں پر آپ پر ایک چھتری کھلتی نظر آ رہی ہوگی ہے یہ چھتری کھل رہی ہے جی یہ دھوپ کی وجہ سے سارے انتظامات ہیں ہمیں بڑے بہترین انتظامات کی ہیں کہ جب دھوپ کی ٹمپریچر بھی ہوگا تاب بھی نیچے ٹمپریچر فیل ہی ہوگا پانکھی بھی لگے پانی بھی لگے چل رہے جو کہ ٹھنڈ ہوا دے رہی ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد یہ چھتریاں بھی کھول جائیں گی تو بلکول جو ہے حرم اوپر سے چھاؤن کے اندر تبدیل ہو جائے گا کچھ کچھ اس سائیڈ والی اوپن ہو چکے ہیں یہ پہلے دوپ آتی ہے تو اب یہ ہونی باقی ہیں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سامنے مسجد نبضی اللہ ماسولی علیہ محمد عباد ہمارے پاس یہ ٹائم جو ہے اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے جتہ سے جب آنا ہوتا ہے یہاں سے زیارت کر کے تو ہم ساتھ ہی زیارت کرنے کے بعد واپس نکل گئے تھے رب آپ کو پتا ہے ہم لوگ ریاض سے آرے ہیں اس کا مطلب ہے کافی سفر بھی کر گئے ہیں رب کے بچے حرم آئے تھے زیارت کر کے واپس چلے گے تب آپ کو پتا تھا مسجد اکوبا میں میں نے بلوگ کا انڈ کر دیا تھا تو اب جو ہے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مدینہ تل بنورہ میں تھے رات سٹے کیا ہے آپ فجر کی نماز ادا کی ہے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں کے بعد جنہ دل بکیہ میں گئے ہیں آپ کو زیارت کرائی ہے اور آپ ہم لوگوں نے واپس جدہ کے لئے نکل جانا ہے بلکہ دوشام کوئی چاچو نے کسی سے ملنا بھی ہے تو جس کے وعی سے پھر ہمیں ابھی نکل جانا ہے تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے میری جو یوٹیوب فیملی ہے وہ زیارت کرے اس کے بعد کوئی اور کام ہوگا تو دیکھیں سامنے جنت البکیہ اور سامنے مسجد نبی ماشاءاللہ اور یہ بیچ کا جو سین ہے یہ سین صرف جو ہے ان کے گیپ میں آتا ہے اور وہ کافی سارا سفر ہے اندر اصل میں انہوں نے حرم کے اندر کیمرہ ناٹ الاؤڈ کا بھی لوگ شاید سیل فی ہیں پسپیروں کی وجہ سے تو اس وجہ سے اندر کے جو یہ زیارت ہے وہ مشکل ہوگی یہ باہر سے میں نے کہا ہے کہ آپ کو زیارت کر آدم سب سے پہلے اور یہ پنکھیں دیکھ رہے ہیں جی یہ جو پانی کا تھرو اور یہ یہ پر تھنڈی ہوا ساسا دے رہے ہیں سوری سوری صبح جو ہے بڑی جلدی میں میں نے آپ سے پوچھیا ہے حال حوال اب آپ بتائیں امید ہے آپ کی تھاک ہوں کے صحت طبیعت میں ساتھ آجا کہ ٹھیک تھاک ہوں کے جی صبح ذرا لیٹ سا الارم بولا ہے رات میں لیٹ سوئے ہیں تو الارم لیٹ بولا تھے سوئی سے فوراں پھٹھ ہیں وضو کیا اور بھاگ چلتی ہے اصل میں روڈز بھی جو ہیں اب کافی چینج ہوگی ہیں تو ہمیں اب روڈز بھی یاد نہیں میرا تو یہاں سے پانچ چھ سال بعد دوبارہ مولا کی پاس میں جنب رسول پاک کے حرام حاضر دی ہے میرا تقریبا سے پانچ سے چھ سال بعد میں دوبارہ آئے ہوں تو الحمدللہ سے دوبارہ جنب حمد کی جنب رسول پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے تو اب یہاں سے ہم لوگ اٹھتے ہیں اور آپ کو زیارت کراتے ہوئے گاڑی میں چلتے ہیں اور پھر اپنے اگلے دیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں اور اگلے رسطے پہ پہنچتے ہیں وہیں سے پھر ہم لوگ جدہ کے لیے نکل جائیں گے واپسی تو ابھی ہمارا تقریبا تقریبا نہ کرتے ہوئے بھی پانچ ایک جو سمجھے پانچ سو کلومیٹر بھیتا ہے تو ابھی ڈرائیونگ بھی پھر اچھی ہے اور سفر بھی جیئے سال رکھتے ہیں تو اٹھتے ہیں سلام کرتے ہیں اور پھر آگے نکھتے ہیں یہ دیکھیں جی اب یہ جو ہے آپ کو یہاں سے فل چھانوالا مول دے ریا گیا ہے اب ہم لوگ اس طرف جائیں گے اور اس طرح سے پھر زیارت کرتے ہوئے پارکن میں پہنچیں گے انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کو اس طرف سے ایزی زیارت ہو جائے گی تو اپنی اپنی حاجات اپنی اپنی دعائیں جائیں مولا کی بارگاہ پیش کریں اور اللہ تعالیٰ صاحب کی دعائیں پوری کریں اور یہ دیکھیں جی اب سورج جو ہے ہلکہ ہلکہ آپ کو نظر آرہ ہوگا کہ ہوم میں آرہا ہے گرنی بہت زیادہ ہے ادھر جی عام لوگ جو ہے اب واپس پارکن کی طرف چاہ رہے ہیں اور زیارت ہوگی اللہم دلہ سے پارکن پوری ان کی بیسمنٹ کے جتنا اوپر خرام ہیں اتنی بیسمنٹ نہیں سکتے ان کی اپساری کار کے لئے اور ہم لوگ چکے ہیں جی اب ریل گاڑی پہ پیٹ گیا ہیں اور گاڑی میں پہنچتے ہیں جی گاڑی میں پہنچ چکے ہیں جی گاڑی میں بیٹھے ہیں وہاں پر پارکنگ پہ پیمنٹ کرنی ہے اور پھر یہ ہم لوگ یہاں سے ایگزٹ ہو سکتے ہیں تو ایک مشین پہ پیمنٹ رہتے ہیں اور پھر باہر کی طرح کی چل پڑیں گے ہمیں پھرین جی اسے نظری کی زیارت کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہیں پارکنگ ایریہ سے پہر آ چکے ہیں اور پہر پہر آ چکے ہیں اچھا موسم ہے ہوا بڑی ٹھنٹی ٹھنٹی آ رہی ہے ابھی جب سورج ذرا نکلے گا تو پھر بتائے گا کہ میں آ گیا پھرٹی ٹمپریچرل ہوگی بڑی گرمی پڑھ سکتی ہے پھرٹی ٹمپریچرل سکرہ ساڑ اچھے ہیں کے ساتھ ہی ہو کے تو اب ہم لوگ پارکنگ ایری سہوائر اور اپنے اگلی زیارت کی طرف چل پڑے ہیں اپنے اگلی زیارتیں پہنچ چکے ہیں چلتے ہیں اور آپ کو بھی لکھاتے ہیں کڑاتے ہیں اچھا جی اس ٹائم ہم لوگ جس مقام پہ آ چکے ہیں زیارت کے لئے مقام اہد ہے جہاں بیٹل آف اہد ہوئی تھی جنگ اہد ہوئی تھی اور یہ ساتھ شوال کو ہوئی تھی اور یہ پہاڑ ہے جہاں مسلمان کھڑے ہو کے کفار کے لشکر پہ پتراہ کرتے تھے اور آپ اس طرف آتے ہیں اور آپ کو زیارت کرواتے ہیں جی اور ماشاءاللہ سے میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں نے ان گریلوں کو پہلے پہ خار لگایا ہوئے جی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب جو ہے ہم لوگ جی زیارت کرنے آ چکے ہیں سید شہدہ حضرت امیر حمزہ ان کی زیارت اس جگہ پر اور صحابی بھی جو جاور صور پاکے سے اور بھی صحابی جائیں وہ دفن ہیں حضرت امیر حمزہ یہ جنگ شہدہ کے شہیدوں میں ان کا نام ہے جی اور جیسے کہ میں باقی آپ کو اگر ہم لوگ اس پہ بات کرنے پہ لائیں ہسٹری پہ تو وہ پورا ایک الگ سے ولاغ اور پورا ایک الگ سا ٹاپک بن جاتا ہے تو اس لیے جیسے شارٹ فارم میں آپ کو بتا رہا ہوں شارٹ فارم میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب کے پاس ہسٹریز بڑھی ہیں اور جیسے جیسے میں زیارت کر رہا ہوں ویسے ویسے میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں کہ آپ کا بھی زیارت ہو اور جنہوں نے پہلے کی ہوئی ہیں وہ ذرا فریش ہو جائیں تو اس لیے میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ آپ کو زیارت کرا دیں ورنہ اگر اس کی ہسٹری جنگ اہت کی ہسٹری بتاؤں اور ہسٹری پہ بات کروں تو ایک پورا جو ہے آپ کا ایک الگ سا ولاغ بن جاتا ہے تو اس لیے میں نے آپ کو شارٹ میں بتا دی ہے جب ہم لوگ یہاں آئے تھے جب شروع شروع آنے لگے تھے یہاں بہت بڑا ایک بزار لگتا تھا جس میں بچوں کے کھلونے اور بہت کچھ ہوتا تھا بہت بڑا بزار لگتا تھا تو پھر بزار اب ختم ہو گیا اور ماشاءاللہ سے بہت بڑی مسجد جو ہے وہ یہاں تعمیر ہو چکی ہے یہ میرے ہوتے ہی جہاں میں ادھر تھا تب مسجد تیار ہو رہی تھی اب ماشاءاللہ کمپلیٹ ہے تو زیارت کر لی ہے اور اب واپس گاڑی کی طرف چلتے ہیں الحمدللہ سے مدینت المنورہ کی زیارات ہو گئی ہیں جی اور اب ہم لوگ جو ہے واپس جدہ کی طرف روانگی پکڑنے لگے ہیں چلو جی جدہ چلیے ہوا جناب ہم ہائی وے پہ آگئے ہیں یہاں سے اب جدہ رہ گیا ہے 318 کلومیٹر انشاءاللہ تقریبا تقریبا جو ہے تو ٹھائی گھنٹوں میں بلکہ نہیں سوری تین ساڑھے تین گھنٹوں میں یہ سفر ہوگا آرام سے کون سے جانا ہے اور جہاں کھا کے رکھنا پڑے گا ریس کرنا پڑے گا سارا کچھ اب جو ہے اللہ خیر رکھے چلتے ہیں جی اور نکلتے ہیں اپنے جدہ والے سفر پہ ہائی وے ہم پہنچائیں ہائی وے پہ شہر سے نکلتے نکلتے تھوڑا ٹائم لگ گیا تھا تو بس اب ہائی وے پہ اور انشاءاللہ جدہ پہنچتے ہیں جدہ جی ابھی ہمارے سے تقریبا پچاو سے کلومیٹر دوری پہ ہے اور سفر ہمارا جو ہے ایک ہفتے کٹ ہمارا ٹور تھا وہ اختتام بننے کو آ رہا ہے گھر ہم لوگ پہنچ رہے ہیں اور اب سمان نکالتے ہیں تو اوپر چلتے ہیں اوپر جا کے آپ سے ملاقات کرتے ہیں گھر پہنچ چکے ہیں جی ہمارا جو سفر تھا آپ کو بتایا تئیس سو کلومیٹر ہم اوورال کر کے آ رہے ہیں آیا ہے آپ ٹانگوں میں جو ہے نا دلکل حمد نہیں ہے تو بلوگ کا یہ ہی آئند کرتے ہیں امید ہے آپ کو بلوگ ہلکے پھل کے میرے اچھے لگ رہے ہوں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی آپ کر رہے ہوں گے جن نہیں کر رہے ان کو درخواست کر رہے ہوں گے سبسکرائب کرتا ملتا انشاءاللہ کوتا لگنے بلوگ کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ زندگی بجہ پھر سجاہ کر دیئے اجازت اللہ حافظ